ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا کہ ایسا زمنہ آنے والا ہے کہ ایک کفر و باطل کی جماعتیں آپس میں مل کر تم کو ختم کرنے کے لئے اس طرح جمع ہوں گی جس طرح کھانے والی جماعت پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتی ہے یہ سن کر ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس روز کم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا نہیں نہیں بلکہ تم اس روز بہت ہوگے لیکن اس گھاس کے تین کو کٹرہ ہوگے جس کو پانی بہا کر لی جاتا ہے زمانے میں اللہ تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دیں گے ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا کمزوری کا سبب ہوگا کہ کس وجہ سے کمزور ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشیاد فرمایا کہ دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے گھبرانے لگو گے اس پیشنگوئی کو دیکھا جائے تو حرف بہر سب دیکھو رہی ہے حرف بہر فہم مصداق بن رہے ہیں کہ مسلمان آج اپنی حالت اظہار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم نہیں کوئی قوم انہیں نہ عزت وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے نہ دنیا میں ان کا رہنا گوارہ کرتی ہے ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمان دیکھنا چاہتی تھی اور ایک دور یہ بھی ہے کہ غیر مسلم قومیں مسلمانوں کو اپنے ظلم میں رکھنا یعنی اپنے ظلم کا شکار کرتی ہیں اور اپنے ماتاحت بھی رکھنا نہیں چاہتی اور ختم کرنا چاہتی ہیں کہ آج یہ کیسی پستی ہے کیسی زلط ہے کیسی یہ بے بسی اور کمزوری ہے کہ ایک وقت تھا کہ غیر بھی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتا تھا یعنی ہمیں بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا یعنی ہمیں حکمران دیکھنا چاہتا تھا یعنی ہمیں ہی پسند کرتا تھا میں پتہ تھا یہ زیادتی نہیں کریں گے یہ ظلم نہیں کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسنی کو دشمن کہتا ہے کہ آپ تو وہ ہیں کریم ہیں اور کریم ابن کریم ہیں مجھے آپ پر بہت زیادہ وہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادتی نہیں کریں گے مجھے تکلیف نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ اور یہی مسلمانوں کے ساتھ رلوگوں کا رویہ تھا کہ مسلمان کبھی تکلیف نہیں دے سکتا ظلم نہیں کر سکتا زیادتی نہیں کر سکتا خیانت نہیں کر سکتا بدزیانتی نہیں کر سکتا وہ راج ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ہمیں ہر طرح کے وہ سمجھتی ہے قصور واحف سمجھتی ہے میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ امریکہ گئے واپس آ کر اس وقت ہم پڑھ لیتے دالوں کر اچھی میں انہوں نے حضرت کی عادت تھی جب سفر سے واپس آتے تھے ترباہ سے بیان کرتے تھے بیان کی مسجد میں اکٹھا کیا سارے دالوں کر اچھی کے درباہ کو اور ہم امریکہ میں ایک ساتھی لے کر ہے ایک غیر مسلم کو کہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں خوشی ہوئی کٹھے ہوئے اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں مسلمان نہیں کہلانا چاہتا پھر استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں مجھے چھٹکا لگا زمین نکل گئی پاؤں کے نیچے سے یہ کیا ماجرہ ہے کلمہ گو بننے کے لئے تیارے کلمہ پڑھنے کے لئے تیارے امریکہ میں جتنی دو نمبری اخیانت بدیانتی دو نمبری فراد چٹنگ جتنی اگر ہو رہی ہے تو اس میں مسلمان ملوے سے مسلمان کرتے ہیں میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج ہم مسلمان اسلام کے درادے پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کو اپنے کردار عامال کی وجہ سے پستی کی وجہ سے کسی کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے کسی کو مسلمان نہیں ہونے دیتے کیونکہ ہماری وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہیں متنفر ہو رہے ہیں اسلام سے نعوذ بلہ شریعت سے نعوذ بلہ مسلمانوں سے نعوذ بلہ آئیے تیہ کر لیجئے کہ ہمارے نبی تو وہ نبی ہے کہ دشمن بھی گنگاتا ہے آج بھی جب دشمن کو لکھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی کا نام لیتا ہے تو اس نبی کی امت اس درجے گر جائے کہ کوئی اس سے محکوم بھی نہیں بنانا چاہتا اور اسے ختم کر دینا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نبی سے بے وفائی کر چکے ہیں نافرمان ہیں ہم نافرمانی کر رہے ہیں ہم رول مادل بناتی ہیں تو غیروں کو غیر مسلموں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو بدمتوں کو ہندو کو ہمارے بچے بچیاں رول مادل کس کو بنا رہی ہیں ہندو یہودی بدمت حیسائی اسٹار وغیرہ وغیرہ فلم ڈراما لیکن ہمارے نبی جیسی ہستی کو رول مادل نہیں بنانا چاہتے یہ وجہ ہے تنظلی کی زلط کی گرنے کی کہ ہمیں کوئی قوم پسند نہیں کرتی کوئی قوم اچھا نہیں سمجھتی ہم کیسے رول مادل بنیں گے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کریں گے تابیداری کریں گے تو پھر دشمن پر خوف تاری کر دیں گے اللہ ہمارا تو آئیے تیہ کر لیجئے آج کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری کریں ہر فرمان پر سب جھکا دیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں یہ پیغام دوسروں کو بھی سنیں یہی مقصد ہے ہمارا روزانہ کا یہی اصلاح مقصود ہے تربیت مقصود ہے اچھائی مقصود ہے بھلائی مقصود ہے آئیے پہلے قدم اٹھائیں شامل ہو جائیں اس کافلے میں اصلاحی کافلے میں تربیت ہی کافلے میں شامل ہو جائیں اور ہر روز ہر پیغام کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں